بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے گھر آ سکتے ہیں اپنی صحت پر بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے برجہ سوار ٹارس کی ایک بات کی جائے تو آج کاربار افراد کے لیے منافع کا روزان رہے گا کسی تقریب میں شرکت کریں گے خوشکواری کا تاثر رہے گا بہن بھائی سپورٹیو رہیں گے سیاسی سماجی حلقوں میں دل جس بھی بڑھے گی کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملقات متوقع ہے برجہ جوزہ جہمینائے رسک روزگار کے حصول کے لیے کی کی کوشش رنگ لاسکتی ہے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصل کرنے کا موقع ملے گا سنجیدگی رہے گی فیچر کو لے کر آج دوسروں سے کام نکلوانے میں آسانی کسی اہم شخصیت یا حدیدار سے ملقات متوقع ہے برجہ سرطان کینسر آج کاموں میں تسلسل لوٹ کر آئے گا نیند پر سکون رہے گی کو خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا بیرونم السفر کے حوالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے والد کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا برجہ اسد لیو دوران سفر حادثات پش آ سکتے ہیں محتاط رفعیہ آپ نہ کر رکھیے گا ناومیدی مایوسی کچھ معاملات میں پیدا ہوگی وراثتی معاملات بارالا آپ کی فیور میں رہیں گے نوکری پش آفرات کی ذمہ داری ہمیں اضافہ ہوگا برجہ سملہ ورگو ازدواجی زندگی کے معاملات خوشوار رہیں گے شراکداروں کے ساتھ کیے گے واحد عمل پہراہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روز مارا کی انکم آمدن میں اضافہ رہے گا غیر شادشت افراد کی بات چیز چل سکتی ہے برجہ میزان لبرا اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں قانونی معاملات میں آسانی مجسر آئے گی نوکری کے حصول میں آسانی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسروں پر کی گئی یا آئیت ذمہ داریاں آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں برجہ اکرب سکورپیو ذہنی طور پر مصروف عمل ہیں آج بچوں کی خوشی مجسر آئے گی محبت کرنے والوں کے لئے آسانی رہے گی روحانیت کے شوق میں اضافہ یا کوئی اہم چیز سیکھنے کو ملے گی برجہ قوس ہے جیسے زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزرے گا گھرے لوں معاملات سنجید کی اختار کریں گے مرمتی کاموں میں دلچسپی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آج مہمان آپ کے گھر تشریف لاسکتے ہیں برجہ جدی کیپریکون متوقع ہے کیا نرون ملصفر رہے فسیلہ زفر ثابت ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے مہنہ ضرورت سے زیادہ رہے گی آج ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ہوش آپ کو نہ رہے برجہ دلوے کیوریس فنانشلی طور پر آج کا دن بہتر دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا پرانے دوستوں سے رابطے کی بہا لے رہے گی خوش خوراکی کرنا رشتداروں سے ملقات متوقع ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں کی ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں آمد نور باسعاد امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں دو ہزار بارہ سے مسلسل شائع ہونے والی بارہ امامیہ جنتری دو ہزار تئیس شائع ہو چکی ہے جس میں ہیں مکمل سال کی اہم پیشنگوئیاں عالمی و سیاسی حالات سال دو ہزار تئیس کا اسم آزم نوروز عالم افروز کا وقت اور عامال اوقات قمر در اقرب اہم اوقات عملیات دو ہزار تئیس سال میں ہونے والے سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور صدقات روحانی موضوعات خاص طور پر اس میں شامل کیے گئے ہیں جیسے امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی بھی عامال نوائے سالحین دعائے امام زمانہ فضائل تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہہ لوہ مصطفی اس کے علاوہ نام سے برج معلوم کرنے کا طریقہ آپ کا نیا سال کیسا گزرے گا برج حمل تاہود سالانہ حالات دو ہزار تئیس معلوم کریں اپنا لکی سٹار لکی ڈیڈ لکی جیم سٹون اور بھی بہت کچھ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنے قریبی بکسٹالز سے بارہ امامی جنتری کا شمارہ خرید سکتی ہیں اور دنیا بھر سے اگر کوئی پی ڈی ایف کی صورت میں بارہ امامی جنتری پڑھنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے واتس ایپ پر پی ڈی ایف فائل حاصل کر کے روحانی اور علمی جنتری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہرالانوار میں کچھ یوں درج ہے جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا برجہود پائسس شفایابی کا دن آج کسی بھی کام کی اپتدہ آپ کے لئے نیک ثابت ہو سکتی ہے سہر و تفریح گھومنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آج آپ کے لئے خوشکواری کا دن رہے گا اجازت دیں اللہ حافظ